بیگم نسرت بھٹو کے انتقال کا سوک ختم ہونے سے پہلے ہی پیپلز پارٹی کے رہنماوں نے نون لیگ کے خلاف نشتر سیدھے کر لیے ہیں لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم یوسف رضا گھیلانی نے کہا کہ مسلم لیگ نون بری کارکردگی چھپانے کے لیے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتی ہے وزیر آزم نے کہا کہ نون لیگ والے ایک ساتھ حکومت اور اپوزیشن کی کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں اتجاجی جلسوں اور مظاہروں سے جمہوری نظام کو کوئی خطرہ نہیں ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے صدر درداری کے خلاف نازیبہ الفاظ کو ان کی پارٹی نے بھی پسند نہیں کیا بابا روان بھلا نون لیگ کے خلاف زیادہ دیر کہاں خاموش رہنے والے ہیں کہتے ہیں کہ نون لیگ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے چاہتی ہے کہ پنجاب حکومت شہید ہو جائے لیکن اس کے نصیب میں شہادت نہیں ہے پنجاب کی حکومت ناکامی کو چھپانے کے لیے شہید ہونا چاہتی ہے لیکن ان کے مقدر میں شہادت نہیں لکھی ہوئی وفا کی وزیریت داخلہ رحمان ملک کہتے ہیں کہ نومبر میں کسی سیاسی تبدیلی کا امکان نہیں موسم ضرور تبدیل ہوگا اپوزیشن الیکشن کا انتظار کرے تبدیلیاں جو اللہ لاتا ہے موسم کی تبدیلی نومبر میں ضرور نہیں ہے اگر یہی کہتے تھے نومبر میں جو اکتوبر میں کہا رہے تھے پندرہ کتوبر کو کسی نے کہا کہ حکومت بدل جائے گی اور میری ایڈوائیز ہوگی میرے پنجاب کے دوستوں سے کہ پلیس ویٹ فار دی فار یو ٹرم کراچی ائرپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب لطیف خوصہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون اپنے خلاف کرپشن کے مقدمات سے خوف زدہ ہے خود تو بہت زیادہ واویلہ کرتے ہیں لیکن اپنے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو یہ چلنے نہیں دے رہے ہیں دوسری جانب مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکٹری جنرل اقبال زفر جھگڑا نے کندھ کوٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں مسلم لیگ نون کے دفاتر اگر پھر نظریں آتش ہوئے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں بڑی جماعتوں میں بیانبادی سے سب سے زیادہ عوام متاثر ہو رہے ہیں جن کے مسائل میں روز با روز اضافہ ہو رہا ہے موسیقی موسیقی